ہوتیل رازمہل اپیسوڈ 49 کسائی وہیں کمرہ نمبر 3012 میں وکرم نے آدیت سنگھ کی لاش میں تبدیل ہو چکی باڈی کو بستر سے اب تک اتار لیا ہوتا ہے اور شالینی کو کمرے کے اندر انٹر کرتا ہوا دیکھ کر وکرم اس سے کہتا ہے جلدی کرو اور دروازہ اندر سے لک کر دو اس سے پہلی کہ کوئی ہمیں دیکھ لے اور ہاں میری بات دھیان سے اور کان کھول کر سن لو چاہے جو کچھ بھی ہو جائے چاہے کوئی بھی دروازہ کتنی بھی زور سے کیوں نہ کھٹ کٹ آئے تم یہ دروازہ ہرگز ہرگز مت کھولنا نہیں تو اس کا حشر تم بھی یہاں دیکھ سکتی ہو کہ کیا ہو سکتا ہے تمہارا انجام انجام شبط کو کہتے ہوئے وکرم نے کچھ زیادہ ہی دباب دے کر کہا جس کی وجہ سے شالینی کے پورے شریر میں ایک سرہن سی دوڑ گئی وکرم کی بات سننے کے بعد شالینی نے دروازہ کے باہر دو نوٹ ڈسٹرپ کا بوڑ بھی لگا دیا جس سے کوئی بھی انہیں پریشان نہ کرے اور پھر وہیں وکرم آدیت سنگھ کی باڈی کو بڑی ہی بے رہمی کے ساتھ گھسیٹا ہوا باتروم کی طرف لے جانے لگتا ہے اور باتروم میں ایک کنارے آدیتی کی باڈی کو وہ سوڑ سے پٹک دیتا ہے کیونکہ آدیتی کی جان تو پہلے ہی جا چکی ہے اور پھر وکرم وہی تیز دھار نائف اٹھاتا ہے جسے شاید کاریگر نے بنایا تو کسی اور چیز کو کاٹنے کے لئے تھا آدیتی سنگھ کی باتروم میں پڑی باڈی اور بچر نائف کا وکرم راوت کے ہاتھوں میں ہونا اس بات کے پوری پوری گواہی دے رہا ہے کہ آگے کچھ بہت ہی خطرناک منظر نظر آنے والا ہے وشال اور دیویا بھی بچر نائف کو دیکھ کر حیرت میں آ جاتے ہیں کیونکہ جتنی بے رہمی سے وکرم راوت نے آدیتی کا خون کیا تھا اس کے لئے بچر نائف کا استعمال کچھ اور حیرت انگیز کرنے میں زیادہ مشکل بھی نہیں ہوگا اور پھر اگلے ہی پل تیز دھار بچر نائف وکرم کی آنکھوں میں چمک اٹھتا ہے اور اگلے ہی پل کچھ کی پہلی آواز کے ساتھ سفید باتروں کے ٹائلز پر کھون کے دھبے چھٹکتے ہی چلے جاتے ہیں آخر میں بشال اور دیویا کو جو ڈر تھا وہی ہوا کیونکہ وکرم اس لمحے میں جیسے بلکل ایک کسائی کی طرح نظر آ رہا ہے اور اس کام کو کرتے ہوئے انجام دیتے ہوئے اس کے ہاتھ ذرا ساب ہی کاب نہیں رہے ہیں اور اسی کے ساتھ کچھ کچھ کی آواز اس باتروں میں کافی دیر تک گونچتی چلی جاتی ہے جیسے کی وکرم کی آنکھیں اور اس کا جسم بلکل پتھر کا بنا ہے وہ اس تیز دھار بچر نائف سے آدیت سنگھ کی باڈی کے کئی ٹکڑے کرتا چلا جاتا ہے اتنی بے رہمی وکرم کے اندر بسی ہوئی ہے یہ کسی بھی عام انسان کو بلکل وشواس نہیں ہوگا کیونکہ ایسا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھنا بھی آسان نہیں ہے شالینی یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھنے ہی باتی ہے اور میتلی آنے کی وجہ سے وہیں فلور پر کھڑے کھڑے وہ اُلٹی کر دیتی ہے وہیں باتروں میں تو جیسے خون کا سیلاب نظر آ رہا ہے ہر طرف خون ہی خون لال گاڑا خون جیسے یہ جگہ باتروں نہ ہو کر کوئی کسائی کھانا ہو اور وکرم کے باڈی پر بھی خون کے دھپے ہی دھپے نظر آ رہے ہیں اب تک اس کا پورا کا پورا چہرہ خون سے نہا چکا ہے آدیتی کے باڈی کے بے رہمی سے کئی سارے ٹکڑے کرنے کے دوران اس کی باڈی کی کئی آنٹڑیاں اور کڈنی وغیرہ بھی زمین پر گر کر صرف آدیتی کی مجبوری کا حالے بیعا کر رہے ہیں اور یہ ویبھتس اور حیران کرنے والا نظارہ دیکھ کر شالینی تو کیا کسی آدمی کو بھی اُلٹی آ سکتی ہے اور پھر آدیتی کے پوری باڈی کے کئی درجن ٹکڑے کرنے کے بعد ایک سفید رومال سے اپنا چہرہ پوچھتے ہوئے وکرم شالینی سے کہتا ہے ہمیں اس باسٹرڈ کے ان باڈی پارٹس کو ہائیڈ آؤٹ کرنا ہوگا کہیں ٹھکانے لگانا ہوگا ہمیں اسے تاکہ کسی کو بھی معلوم نہ چل سکے آنکھوں سے باترون کے اندر کا نظارہ دیکھ رہا ہے اس لمحے میں وہ جگہ اتنی زیادہ ڈراؤنی نظر آ رہی ہے کہ وہ دہشت میں اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے اور دیویا کی بھی کچھ ایسی ہی حالت ہے وہ پورے طریقے سے کام رہی ہے وہ اپنے موں سے ایک شبد بھی نہیں بول پا رہی ہے جیسے کہ اس کی زبان تالو سے چپک گئی ہو اور وہیں آدیت کے کہ ہر ایک بوڈی پارٹ کو ہاتھ پیر سر گردن اور بھی کئی کئی حصوں کو الگ الگ کالی پلاسٹک کی پولیتھن میں ڈال دیا گیا اور پھر پولیتھن کو ایک جگہ پر اکھٹا کر کے اب ایک ایک کر وکرم سارے سبوت مٹانے لگتا ہے سب سے پہلے وکرم اپنے خون سے سنے ہوئے کپڑوں کو آدیت کے علماری میں موجود کپڑوں سے بدل دیتا ہے اور پھر بستر کو بدلتا ہے جہاں پر آدیت کی موت کو انجام دیا گیا تھا بستر پر موجود کھون کا ایک ایک کترہ مٹا دیتا ہے پھر سفید سنگ مرمر کا فلور جہاں سے وکرم آدیت کی باڈی کو گھسیٹ کر لے گیا تھا اور پھر باترون باترون میں موجود کھون کے ایک ایک کترے کو بہا دیا جاتا ہے وکرم وہاں ایک بھی جگہ ایسی نہیں چھوڑتا جہاں سے یہ پتا چل سکے کہ اسی گمرے میں بولیوڈ کے فیمس ایکٹر آدیت سنگھ کی جان گئی اور اس کی لاش کو بے رہمی کے ساتھ الگ الگ کئی ترجن ٹکڑوں میں کٹ دیا گیا اور پھر ان پلاسٹک کی تھیلیوں کو جس میں آدیت سنگھ کی بوڈی پارٹس موجود ہیں انہیں ہوتیل کے الگ الگ حصوں میں جان بوچ کر وکرم اور شالینی ایسی ایسی جگہ پر چھپا دیتے ہیں جہاں پر کسی کی بھی نظر نہ جائے چاہے وہ چھت کا کوئی حصہ ہو یا پھر ہوتیل کا ایک نکلتا ہے اس وقت ہوتیل کا سٹاف سیکیورٹی گارڈز نینڈ کی آگوش میں اونگ رہے ہیں تو کچھ لوگ اپنی ٹیوٹی پر بیٹھے بیٹھے سو رہے ہیں موقع دیکھتے ہی وکرم ہوتیل کے کچن میں جاتا ہے اور وہاں پر موجود بڑے بڑے فریزرز میں رکھے گئے میٹ کے بیچ آدیت کے شریر کے ٹکڑو کو باری باری کاٹ کر باقی کے میٹ کے ساتھ ملا دیتا ہے جس سے کسی کو بھی یہ پتہ نہ چل سکے کہ میٹ کے ساتھ آدیت کی بڑی کے پارٹس بھی چھپے ہوئے ہیں اور پھر بینا کسی کو کچھ بھی سبھا سے ہی شوٹنگ کو لے کر ہلڑ بازی بھی نہیں ہوتی ہے سب لوگ مزے سے دیر رات تک شراب کے نشے میں چور تھے اس لئے سبھا کے دس گیارہ بج جانے کے باوجود بھی ہوتیل کا کوئی بھی کرو میمبر اپنے اپنے کمروں سے باہر ہی نہیں نکلتا ہے سب لوگ اپنی اپنی چھٹیوں کو انجوئ کر رہے ہوتے ہیں وہیں دو بہر ہو چکی ہے اور عدت سنگھ کہیں بھی کسی کو بھی نہیں مل رہا ہے جس وجہ سے ڈائریکٹر کوشک گھوش بے حد ہی پریشان ہو جاتے ہیں وہ نہ جانے کتنی ہی بار دیتی ہے وہیں عدت کے کمرے میں بھی جا کر سارے کے سارے کرو میمبر دیکھ چکے ہیں لیکن وہاں بھی عدت کا کوئی پتا نہیں چل رہا یہ سب کچھ وشال اور دیویا ہوتیل راز بہل میں ایک ایک کر کے فلیش بیک کی طرح دیکھ جا رہے ہیں انہیں سب کچھ معلوم ہے کہ قاتل کون ہے اور کون کون اس قتل میں شامل ہے یہاں تک کی آدیت سنگھ کی باڈی کے ساتھ کیا ہوا وہ بھی لیکن اس سات سال پہلے ہو چکی گھٹنا کو وہ لوگ ذرا بھی بدل نہیں سکتے کیونکہ پرانی گھٹ نائے اور پیتا ہوا وقت لاکھ کوششوں کے باوجود بھی بدلہ نہیں جا سکتا وہ دو پہر بارہ بجے کوشک گھوش نے شالینی تریویدی کو بلا کر پوچھا شالینی کیا آپ نے آدیت کو کہیں دیکھا کیونکہ صبح سے ان کا نا کول لگ رہا ہے نہ ہی اس کی کوئی خبر مل رہی ہے یہاں تک کی ان کی وائف تک کو نہیں بتا کی آدیت کہاں ہے اور نہ ہی وہ ہمارے کرو میمبر میں سے کسی کو بتا کر گئے ہیں کوشک گھوش کے ان باتوں پر شالینی نے ایسا پریٹنڈ کیا جیسے کی اسے کچھ بھی نہیں بتا اور بلکل نیچرل اور سیمپل سا دکھتے ہوئے اس نے کہا I don't know sir actually مجھے بھی کوئی آئیڈیا نہیں ہے ویسے بھی پچھلی رات وہ میرے کمرے میں آئے تھے we both shared a drink رات کو تقریبا ایک ڈیڑھ بجے وہ اپنے کمرے میں لوٹ گئے تھے اس کے علاوہ تو مجھے کوئی بھی آئیڈیا نہیں ہے وہ ادت کو مار نے اور اس کی لاش کو ٹھکانے لگانے کے بعد وکرم راوت تب تک وہاں سے جا چکا تھا جیسے کہ وہ وہاں کبھی ہوتیل راز محل آیا ہی نہ ہو اور اسی طرح سے شام تک آدت سنگھ کا انتظار کرنے اور کئی سارے کال کرنے کے باوجود بھی جب آدت کا کہیں سے کچھ بھی بتا نہیں چل پاتا تب ہوتیل راز محل میں پولیس داخل ہوتی ہے اور ہوتیل راز محل میں آدت کے پورے کمرے کی تلاشی لیتی ہے لیکن کچھ بھی ایسا برامت نہیں ہوتا جس سے یہ پتا چل سکے کہ آدت سنگھ کہا گیا ہے اور اس کے ساتھ کیا ہوا اور آخر وہ کسی کو نہیں مل رہا ہے یہاں تک CCTV فٹیج کو بھی کھنگال کر دیکھا جاتا ہے لیکن ایک تو رات کا وقت تھا اور بہت ہی کم روشنی کوریڈور میں ہونے کی وجہ سے کیمرے میں کچھ بھی ساف ساف ریکارڈ نہیں ہو پایا ہوتا ہے تب CCTV فٹیج دیکھ رہی ACP سنگھ کی آنکھیں ایک ویڈیو پر آ کر اچانک سے ٹھہر جاتی ہے اس ویڈیو میں ساف ساف نظر آ رہا ہے کہ ایک لمبے چوڑے کد کاتھی کا آدمی کمرہ نمبر 3012 کی طرف بڑھ رہا ہے اور اسی ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ہی ACP سنگھ کی نظریں اس ویڈیو کو زوم ان کرنے کو کہتی ہیں یہ آدمی کون ہے دیکھو آہ زرہ زوم ان کرو شاید اس کے بارے میں کچھ پتا چل جائے لیکن زوم ان کرنے کبھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا کیونکہ ویڈیو میں نظر آتا یہ آدمی ہیٹ لگائے ہوئے پیچھے کی طرف کھڑا ہے جس سے اس کا چہرہ بلکل ہی نظر نہیں آ رہا اور آگے ریکارڈنگ دھیرے دھیرے بلر ہونے لگتی ہے اور پھر ویڈیو پوری طرح سے دھندلا پڑ جاتا ہے کیونکہ اس آدمی نے جان بوچ کر کیمرے کے سامنے کوئی کپڑا رکھ دیا تھا دیم اے سی پی سنگھ زور سے چلاتے ہوئے کہتے ہے اب کیسے پتا چلے گا یہ آدمی کون تھا اور کیا واقعی میں آدھتی کے مسنگ ہونے میں سوپرسٹار آدھتی سنگھ کی مسنگ کو لے کر کھل بلی مچ چکی ہے اور کچھ ریپورٹرز ہوتیل راز محل کے اندر داخل ہونے کی کوشش بھی کرتے جا رہے ہیں لیکن ہوتیل کے سٹاف انہیں ایسا کرنے کی اجازت نہیں دے رہے کچھ میڈیا والے آدھتی سنگھ کے بارے میں کہیں کوئی بھی خبر انہیں حاصل نہیں ہو پا رہی ہوتی وہیں دوسری طرف کچھ دنوں تک اس کیس کے بارے میں زور شور سے جاچ پرطال چلتی رہتی ہے لیکن کہیں بھی کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا پر نہ ہی آدھت سنگھ کے بارے میں کسی کو کچھ بھی پتا چل پاتا ہے آخر میں پولیس دیپارٹمنٹ کو کئی ہفتوں تک جاچ پرطال کرنے کے بعد اس کیس کو بند کر دینا پڑتا ہے وہیں یہ ساری آپ بیتی جان لینے کے بعد وشال اور دیویہ ایک دوسرے کی طرف دیکھی رہے ہوتے ہیں تب ہی اچانک سے انہیں وہیں کٹا ہوا ہاتھ کوریڈور پر نظر آتا ہے جو ان کی طرف ہی بڑا چلا آ رہا ہے اور وہ ہاتھ اچانک سے بڑھتے ہوئے کمرہ نمبر 3012 کے سامنے رک جاتا ہے یہ دیکھتے ہی وشال اور دیویہ اپنے آپ ہی سمجھ جاتے ہیں کہ انہیں آگے آدھتے سنگھ کی آتما کو ہی مکتی دلانی ہے وشال ہاتھ کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے میں جان گیا ہوں کہ آپ کون ہیں اور آپ کے ساتھ کیا ہوا تھا اس پر وہ ہاتھ اپنی انگلیوں کو اوپر نیچے کرتا ہے جیسے کہ ان کی باتوں پر اپنی سہمتی چتا رہا ہو وہ وشال آگے کہتا ہے میں آپ کی آتما کو مکتی دلاؤں گا اتنا کہتے ہی وشال اور دیویا کے ساتھ ہوتیل راز محل سے باہر چلا جاتا ہے کیونکہ تب تک صبح کے ساڑھے تین پچ چکے ہیں اور ہوتیل میں پھر سے ایک بار آگ لگنی شروع ہو چکی ہے وہ ہاتھ اس بار ان کے پیچھے پیچھے نہیں جاتا کیونکہ وہ بھی جان چکا ہے کہ اس کی پوری کہانی وشال اور دیویا اچھے سے جان چکے ہیں اب وہ جیسا کی یہ آدیت سنگھ کا ایک missing case تھا اس لئے صبح وشال اور دیویا case بارے میں آگے details معلوم کر سکے کی آدیت سنگھ کے case کے officer in charge کون تھے اور سات سال پہلے کہا تک یہ case آگے جا پایا تھا اور news office پہنچ کر وشال اور دیویا سب سے پہلے editor room میں پہنچ جاتے ہیں اور editor سے کہتے ہے ہم پرانے missing case کے بارے میں معلوم کرنے آئے ایکٹر آدیت سنگھ کے case کے بارے میں یہ case 2015 میں ہوا تھا آپ جانتے ہی ہوں گے اس کے بارے میں editor انہیں آرام سے بینا کسی پریشانی کے آگے پرمیشن دے دیتا ہے اور وہ لوگ نیوز ایجنسی کے ایک سٹور روم میں پہنچ جاتے ہیں جہاں پر بڑے بڑے کارڈ بورڈ کے پیسز کے اندر پرانے نیوز پیپر موجود ہوتے ہیں اور وشال اور دیویہ آگے کئی سارے نیوز پیپر کے فائلز کو کھنگالتے ہوئے آخر میں 2015 کے نیوز پیپر کو اور پورے انسیڈنٹ کو ڈیٹیل میں پڑھنے لگتے ہیں وشال نیوز پیپر کو پڑھ کر دیویہ کو سنانے لگتا ہے آدیت سنگھ کا کیس صرف ایک پینلنگ کیس ہی ہے آدیت سنگھ آج بھی مسنگ ہے اس کے ساتھ مورڈر ہوا یا کیا ہوا کوئی نہیں جانتا اور پولیس آج بھی آبینیت آدیت سنگھ کو تلاش رہی ہے لیکن وشال اور دیویہ کو تو یہ صاف صاف پتا ہے کہ آدیت کا مورڈر ہوا تھا اور انہوں نے تو یہ آپ بیتی اپنی آنکھوں کے سامنے بھی دیکھی ہوئی ہے وشال اور دیویہ پورے نیوز پیپر میں آفیسر انچارج کا نام تلاش رہے ہوتے ہے لیکن انہیں کہیں بھی نام دکھائی نہیں دے رہا ہوتا وشال جیسے ہی نیوز پیپر کو نیچے رکھتا ہے تب ہی اسے ایک نام دکھائی دیتا ہے اور وشال ایک بار پھر پیپر کو اٹھا موسیقی